موسیقی میں نیشنل نیوز ٹی وی کی شکر گزار ہوں اور اس بات کی بھی شکر گزار ہوں کہ خداون نے مجھے آج موقع دیا کہ نیشنل نیوز ٹی وی کے ذریعے سے آپ کے ساتھ آج کے پروگرام جو خداون کی آواز پروگرام میں آپ کے ساتھ کلام سے خدا کی آواز شیئر کر سکوں تو عزیزوں جب ہم کرسمس منا رہے ہیں جب ہم عید ولادت المسیح کی تیاریوں میں آئیں عید ولادت المسیح منانے کی ہم خوشیوں میں مصروف ہیں تو کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے حالات کیسے جا رہے ہیں سلطنت پر سلطنت چڑھائی کر رہی ہے اگر ہم موسمی لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کسی جگہ کوئی خوشی کی خبر سننے کو نہیں ملتی اور یہاں تک محدود نہیں ہم دیکھتے ہیں ملکوں کے اندر بھی جانگ ہے اور لڑائی چھگڑے ہیں اس کے علاوہ گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں میں جدائیاں ہیں گھروں کے اندر ہاندانوں میں لڑائی چھگڑے ہیں ناراض کیاں ہیں اور ہمیں کہیں پہ امن نظر نہیں آتا اور ہم چند لمحوں کے لیے جب سوچتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں لیکن عزیزو کیا ہم اسی طرح پریشان رہیں گے کیا ہم اسی طرح گھبرائے رہیں گے تو ایسی حالات میں ہم سوچیں کہ خداون نے تو ایک ہمارے لیے خاص پیغام بھیجا تھا اور خداون نے ہمارے لیے ایک خاص طوفہ بھیجا اور وہ طوفہ تھا امن کا شہزادہ جب ہم ایسے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم امن کے صلح کے شہزادے کو دیکھیں اور آسمانی فوج نے بھی امن کا پیغام دیا کہ وہ شہزادہ صلح کروان زمین پر آ رہا ہے لوکا کی انجیل دوسرا باپ اس کی بارویں اور تیرویں اور چودویں آیت میں ہم فرشتوں کے اس پیغام کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا پیغام دیا یقیناً اس وقت بھی کچھ اسی قسم کے حالات تھے کہ کوئی بادشاہ کوئی نبی امن کا پیغام نہیں دے رہا تھا بلکہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھائی کرنے کے لیے پلاننگز کرتا تھا اور جو یہودی قوم تھی وہ بھی پس رہی تھی لیکن ایسے میں فرشتوں نے ایک امن کے شہزادے کی خبر دی اور ہم دیکھتے ہیں لوکا دوسرا باپ تیرویں چودویں اور بارویں آیت سے بلکہ میں پڑھوں گی اور آپ غور سے سنیے گا اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپتا جب چرواہے میدان میں اپنی بھیڑوں کی گلابہ نکا رہے تھے تو فرشتوں نے ان کو جب پیغام دیا تو وہ بچے کے لیے ایک نشانی دے رہے ہیں کہ وہ بچہ کیسا ہوگا اور کہاں پڑا ہوگا اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپتا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یکہ یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کا ایک کرو خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلحہ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں خداون کے کلام کے رسیلہ سے ہمیں برکت ملے تو عزیزوں جب ہم بات کر رہے تھے کہ امن، سلامتی اور سکون تو ایک خبر فرشتوں نے دی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلحہ تو وہ سلحہ کا پیغام اس وقت گڑڑیوں کے لئے تھا چرواہوں کے لئے تھا اور انہوں نے اس خبر کو جو سنی انہوں نے کہا کہ آؤ جس کی خداون نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں تو عزیزوں وہ فوراں گئے اور انہوں نے دیکھا اس واقعہ سے ہم بہت خوبی واقف ہیں ہم امن کا پیغام دھونڈتے ہیں یہی ہمارے لئے امن کا پیغام ہے یہی سلامتی کا پیغام ہے اور یہی سلحہ کا پیغام ہے تو جب آپ یہ کرسمس منا رہے ہیں آپ یسمسی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں تو عزیزوں اپنے دل میں تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کیا میرے دل میں یہ امن کا پیغام ہے کیا وہ سلحہ کا شہزادہ میرے دل میں بھی ہے امن کا شہزادہ سلحہ کروانے آیا نہ صرف خدا باپ سے ہماری سلحہ کروانے بلکہ وہ ہمارے جسمانی رشتے جو ہیں ان سے بھی چاہتا ہے کہ سلحہ اور ہماری خدا باپ کے ساتھ بھی سلحہ ہو اور ہماری آپس میں جو ہمارے رشتے دار ہیں عزیزوں ہم اس بات کو بہت ہلکا سا لیتے ہیں کہ اچھا ہمارے رشتے داروں میں ناراض کی چال رہی ہے ہم انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ چکتے ہیں لیکن یہ کریسمس ان بہن بائیوں کے لیے ان کے لیے بہت ہی خوشی کی خبر لائے گا جن کے ساتھ آپ ناراض ہیں ان کے ساتھ سلحہ کر لیں کیونکہ فرشتوں نے بھی کہا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلحہ وہ امن کا شہزادہ وہ سلحہ کا شہزادہ ہماری باپ سے سلحہ کروانے آیا آج ہم نہ صرف باپ کے ساتھ سلحہ کر لیں اپنے آسمانی باپ کے ساتھ بلکہ آپس میں بھی اور آسمانی باپ کے ساتھ کیسے سلحہ ہوگی جب ہم اس کے بیٹے یہ سپریمان لائیں گے تو ہماری آسمانی باپ کے ساتھ سلحہ ہوگی اگر ہم اس کے بیٹے یہ سپریمان نہیں لاتے تو وہ ہمیں نہیں جانے گا اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ سلحہ کریں اس کے بیٹے یسو پر ایمان لانے سے اس کو اپنے دل میں بسانے سے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ خبر دوسروں کو بھی پہنچائیں جیسے گڑریے چرواہے انہوں نے اپنے تاکیس خوشی کی خبر کو محدود نہیں رکھا بلکہ انہوں نے جاتے وقت ان لوگوں کو جو راستے میں مل رہے تھے ان کو بڑی خوشی کی خبر سنائی عزیزوں ہم سوچیں ہم کن کو سلح کی خوش خبری سنائیں گے ہم کن لوگوں کو سلح کا پیغام سنائیں گے اور ہمیں کن لوگوں کے ساتھ سلح کرنی ہے کیونکہ خدا نے جب سلح کی ہمارے لئے بھی ضروری ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ سلح کریں جو روٹے ہوئے ہیں اور وہ امن کا شہزادہ صرف میرا یا آپ کا نہیں ہم سب کا شہزادہ ہے اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹے امن کے شہزادے کے بارے میں دوسروں کو بھی بتائیں آج جب دنیا میں سکون نہیں امن نہیں تو ہمارے پاس تو عبدی امن ہے عبدی سکون ہے عبدی اتمنان ہے کیونکہ یہ سمسی جب آسمان پر جا رہے تھے انہوں نے کہا میں اپنا اتمنان تمہیں دیے جاتا ہوں عزیزوں حالات سے دنیا کے حالات سے گھرے الو حالات سے نہ گھبرائیں وہ امن کا شہزادہ ہمیں عبدی اتمنان دینا چاہتا ہے اور دے دیا ہے ہمیں اس کو محسوس کرنا ہے اپنے دلوں میں خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکتے اور یقیناً اس بار آپ روٹے ہوئے کے ساتھ صلاح کریں گے اور آپ کے گھر میں بھی آمن اور سلامتی ہوگی اور آپ کے جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا جب اس کو شخصی نجات دیندہ قبول کریں گے تو آپ کے دل میں بھی امن کا شہزادہ راج کرے گا سو آئیے ہم دعا کریں میری درخواست ہے کہ ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کے ساتھ دعا کریں خداوند میں سچ مچ دل سے تیری شکر گزار ہوں کہ تُو نے ایسا ممکن کیا کہ ہم اس وقت کو تیری حضوری میں بتا سکیں خدا باپ یہ جو بہن اور بھائی ابھی تیرے کلام کو سن رہے تھے میں چاہتی ہوں خدا باپ تو ان کی زنگیوں میں کام کر جو ابھی تک پریشان حال ہیں جو ابھی تک دنیا کے حالات کو سن کر دیکھ کر ڈر چاہتے ہیں خداوند تُو ان کو عبدیت میں نان اور سکون اطا کر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہم تیرے ساتھ لپٹے رہیں یہ میرے یہ بہن بھائی جو بھی اس کلام کو سن رہے ہیں خداوند وہ بھی تیرے بیٹے یسو پر ایمان لائیں اور یہ کریسمس یہ بڑا دن حقیقت میں ان کے دلوں میں ایک بڑا دن ہو اور ان کی زنگیوں میں ایک بڑا دن بن جائے کہ ان کی زنگی خدا باپ تجھ سے جھوڑ جائے اور یہ تیرے بیٹے یسو پر ایمان لائیں اور ان کے شہزادے کو اپنی زنگی میں بسا لیں میں شکر گزار ہوں نیشنل چینل کے لیے خدا باپ میں ان کے سٹیف کے لیے اور تمام عزیزوں کے لیے جو یہاں پر محنت کرتے ہیں خدا باپ تو ان کو بڑی برکتے اور اسی طرح سے اپنے جلال کے لیے خدا باپ ان کو استعمال کرتا رہے یہ دعا ہم یسم سی کے جلالی اور قدوس اور عظیم نام کے حصیلہ سے مانتی ہوں آمین بہت شکریہ خدا حافظ ملات آمین بہت شکریہ